بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جاوزاو در ڈے چینل نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو امتحانات اور لاک ڈاؤن کے مطلق اہم فیصلہ کیا گیا اسی سلسلے میں سٹوڈنٹس نے بہت سے سوالات اٹھائے انشاءاللہ آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ملیں گے احباب گرامی تمام تعلیمی ادارے مزید ڈیڑھ ماہ تک مند رہیں گے تمام تعلیمی ادارے جو کہ یکم جون سے کھلنے تھے اب وہ پندرہ جولائی کو کھلیں گے اور طلابہ جنہوں نے بورڈز کے امتحانات دینے تھے جن میں نامی دسوی گیاروی اور باروی کلاسز شامل ہیں ان کے امتحانات منصوخ کر دیئے ہیں اور طلابہ کو ان کے پچھلے ریزلٹ کے ریکارڈ کو مدد نظر رکھتے ہوئے سٹوڈنٹس کو پراموٹ کیا جائے گا اس صورتحال میں طلابہ اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے مختلف سوالات اٹھائے گئے ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کی جنہوں نے نائنٹ کے اگزامز دینے تھے ان کو کس طرح پراموٹ کیا جائے گا اس سوال کو مدد نظر رکھتے ہوئے شفقت محمود صاحب جنہوں نے امتحانات کی منصوخی کا اعلان کیا تھا ان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے کہ نامی اور دسویں کلاسز کے امتحانات کمبائن لیے جا سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں گیارویں کلاس کے طلابہ کی دوستو گیارویں کلاس کے سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ پیش آ رہا ہے شفقت محمود صاحب نے اس کا سلیوشن بھی کمبائن پیپرز کا بتایا ہے اور اب بات کرتے ہیں دسویں اور بارویں کلاس کے طلابہ کی جنہوں نے کالیجز اور یونیورسٹریز کا رخ کا نہ تھا ان کے میرٹ کا کیا ہوگا یا وہ کس طرح نیا ایڈمیشن لے سکیں گے اس مسئلہ پر بھی شفقت محمود صاحب نے بفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے سابقہ ریزلٹ ریکارڈ مدی نظر رکھتے ہوئے مثلا نامی اور گیارمی کے ریزلٹ کی بنیاد پر سٹوڈنٹس کو کالیج اور یونیورسٹریز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے دوستو مختلف یونیورسٹریز کا انٹیس ٹیسٹ کا کرائٹیریا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس اس یونیورسٹریز کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ایڈمیشن لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کی جو ایمپرومنٹ کے لیے ایگزامز دینا چاہ رہے تھے اس پر شفقت محمود صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ان مسائل کی توقع نہیں تھی مزید ان مسائل کا فیصلہ ڈسکیشن کے بعد کیا جائے گا اور اب بات کرتے ہیں یونیورسٹریز کے طلابہ کی جو مختلف یونیورسٹریز میں تظیر تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب سے یونیورسٹریز کے سٹوڈنٹس کے امتحانات کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنے جواب میں کہا کہ اس کا فیصلہ یونیورسٹریز کے سربراہان یا پھر ایچ ای سی ہائر ایڈوکیشن کمیشن خود کرے گا ان میں سے کچھ مسائل کا حتمی فیصلہ کیا گیا اگر آپ کے ذہن میں بھی ان سوالات کے علاوہ کوئی سوال یا کنفیون ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید انفارمیشن کے سلسلہ میں ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں انشاءاللہ جاب آف دی ڈی چینل آپ کے سوال اور مشکل کو حل کرنے میں آپ کی مدد کرے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ